مختار سواگت آپ کا انڈیا نیوز اتر پردیش اترہ خند میں میں ہوں آپ کے ساتھ عطل پرتاب سنگھ یو پی کے باہو بلی مختار انساری پر پوٹا لگانے والے پورو ڈپٹی ایس پی شیلند سنگھ کو بڑی رہات ملی ہے ان پر درج مقدمہ واپس لے لیا گیا ہے دراصل جنوری دوہزار چار میں یو پی ایس ٹی ایف کی وارانسی یونٹ کے پرباری ڈپٹی ایس پی شیلند سنگھ نے بی جے پی ویدھایا کشنا نندر رائے کی حتیہ سے پہلے مختار انساری کے دوارہ ایل ایم جی خریدنے کا نہ صرف کھلاسہ کیا تھا بلکہ ایل ایم جی برامت کر مختار انساری پر پوٹا بھی لگایا تھا تاتکالین سرکار میں اس کے بعد ہلکمپ مچ گیا ہنگامہ مچ گیا شیلند سنگھ پر ہی الٹا مقدمہ واپس لینے کے لیے دباؤ بنائے جانے لگا اور جس کے بعد شیلند سنگھ نے یو پی پولس کی نوکری سے استیفہ دے دیا شیلند سنگھ کے استیفہ دینے کے کچھ ہی مہینے کے بعد وارانسی کے کینٹ تھانے میں ڈی ایم کاریالے کے چطورت رچھنڈی کرمچاری لال جی کی طرف سے ڈی ایم دفتر کے ریسٹ روم میں گس کر توڑ فوڑ مار پیٹ ہنگامہ کرنے کی ایف آئی آر درج کروائی گئی اس ماملے میں شیلند سنگھ کو گرفتار کیا گیا جیل بھی بھیجا گیا شیلند سنگھ پر درج اس کیس کو اب اتر پردیش کی سرکار نے واپس لے لیا ہے سہایک ابھیوجن ادھکاری کی طرف سے دی گئی ریپورٹ کے آدھار پر مکنیائک مجسٹریٹ وارانسی نے شیلند سنگھ پر درج مقدمے کو واپس لینے کا آدھش جاری کیا اس کے لیے شیلند سنگھ نے مجسٹریٹ کا سرکار کا شکریہ کیا ہے لیکن سوال یہی تھا کہ کیا وجہ تھی اور کیوں آخر شیلند سنگھ کے خلاف مختار انساری کے خلاف ایکشن لینے پر اس طریقے سے دباؤ بنائے گیا کہ ان کو استیفہ دینا پڑا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر الٹا مقدمہ بھی کر دیا گیا ان کے اوپر ویبھین جنپتوں کے ملا کر کے کل پینتالیس مقدمیں پر اندکت ہو تھے جس میں اس سویں گازیپور جنپت کے پانچ مقدمے انڈر ٹرائل ہیں جن پہ جن میتین گینگسٹر کے ہیں اور دو آنیدھاراں کے ہیں تینسو ساتھ ہے ایک چارسو سسٹسٹر چارسو ٹرائی پی سی کا بھی ہے ان مقدموں کو ٹرائل پر رکھا گئے جس پہ سمائے سامن پر آنریبل جو ان کے ایمیل ایکورٹ ہے پیاغ راج کا وہ سمن آدھ ایشو کرتا ہے یہ مقدمے پانچ جنپدگازی پر پر ٹرائل پہ ہیں جن میں ان کی اوشتہ پڑھتی ہے ان کے اوپر بیرا تو کون ہے شیلن سنگھ یہ بھی آپ نے سمجھ لیا لیکن کیوں آخر ان کے خلاف یہ ایکشن ہوا تھا یہ خود ان کی زبانی ہم سننا چاہیں گے سنائیں گے بھی اپنے درشوں کو ہمارے ساتھ خود اس وقت پورو ڈپٹی ایس پی شیلن سنگھ ساپ جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے شیلن جی آپ کا انڈیا نیوز پر شیلن جی آج بہتر محسوس ہو رہا ہوگا اتنے دنوں سے جو دباؤ ایک مقدمے کے طور پر آپ جھیل رہے تھے اور بقاعدہ اس کے تحت آپ کو جھیل بھی جانا پڑا آپ کی چھویک اماندار افسر کی رہی ہے لیکن ایک لمبا وقت اوساد میں ہی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں گجرا اچھا کام کرنے کے باوجود بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک لمبا وقت تھا سترہ سال کا اور یہ پیڑا ہم نے اور ہمیارے پریوار نے سہا کہ ہم لوگوں نے تو بہت ہی اچھا کارے کیا تھا ایک جان پہ کھیل کے ہماری ٹیم نے لائٹ مشین گن برامت کیا تھا لیکن دوربھاگ سے تدکالین ملائم سنگھ کی سرکار نے مقتار جیسے مافیاوں کا ہی پکش لیا اور ہمیں تیاق پتر دے کے سروس سے باہر آنا پڑا اور کیول تیاق پتر تک ہی سیمیت نہیں رہا باہر جب میں آیا تو تمام طرح سے پرطاڑیت کرنے کا پریاس کیا گیا جس کے انترگت یہ فرجی مقدمہ بھی بانارس میں لکھ کے مجھے جیل پھیجا گیا لیکن میں ماننے یوگی جی کا ان کے سرکار کا ہردہ سے دھنیواد دیتا ہوں میرا پریوار ان کا ریڈی ہے جیوان کہ آج مجھے راہت کی سانس ملی ہے اور میرا کم سے کم آمس لائسنس بن سکتا پاسپورٹ بن سکتا آنے پولیس ویریفیکیشن میرا اب نہیں رکے گا تو ایک بہت بڑی راہت ملی ہے مجھے اور میرے پریوار کو بڑی بات ہے کہ ایک لمبا سمیں آپ نے اوساد میں گزارا پریوار جیسا آپ نے ذکر کیا کہ صرف آپ دباؤ نہیں جھیل رہے تھے صرف آپ وہ پیڑا نہیں جھیل رہے تھے اچھا کام کرنے کے باوجود بلکہ اس کا اثر آپ کے پریوار آپ کے بچے یا پھر کہیں کہ آپ سے جڑے تمام لوگوں پر بھی رہا ہوگا شیلندری میں جاننا چاہوں گا آپ سے کیونکہ مختار انساری کے خلاف جس طریقے سے اس وقت کاریوائی کی گئی ہے اس کی تمام سمپتیوں پر اور پھر سپریم کورٹ سے بھی مختار کو جھٹکا لگا اور واپس یوپی لانے کے لیے بھی آدیش ہو چکا ہے اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ جیسے افسروں کو راحت بھی مل رہی ہے اور دوسری طرف ایسے تمام جو باہوالی ہیں ان پر شکنجہ بھی کس رہا ہے بلکل صحیح بات ہے میں جب ریزائن کیا تھا تو چناؤ لڑا تو میں نے یہی چنتہ سے کہا کہ آپ لوگ اگر اچھی سرکار بنائیں گے تو اس طرح کے غلط طتوں پر انکش لگے گا اور رہت انتتہ جنتہ کو ملے گے آج مانی یوگی جی کے نتت میں جو پردیش میں سرکار چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دھرم وشیس کا ہو سمپردائی وشیس کا ہو اگر مافیا ہے تو اس کے خلاف سکتے کاروائی ہو رہی ہے اور ان کے اس طرح سے عویت سمپتیا جبت ہو رہی ہیں جو ان لوگوں نے گریب اسہائی لوگوں کا جبت کر لیا تھا قبضہ کر لیا تھا وہ چیزیں اب ان سے چھڑا کے واپس لوگوں کو مل لئی ہیں تو ایک بہت بڑی راحت ملی ہے اور ایک آشا کے کرن جگہ ہے کہ اگر ایسے سرکار چلائیں مکھیا اگر صحیح ہے تو اس کے راحت نیچے تک سب کو ملے گئے آدھکاری بھی بے خوف ہو کے کام کر سکیں گے یہی آدھکاری ملائم سنگھ کے سرکار میں تھے لیکن ان لوگوں کے لیے وہاں اتنی چھوٹ نہیں تھی کام کرنے کی تو تمام بندی تھے ہم خود وہاں ادھکاری رہے میں نے ایک اچھا کاری کیا لیکن مجھے ہی پرطاڑت کیا گیا تو ایک نصیحت سب کو ادھکاریوں کو ملے کہ اگر شہلین کی طرح کام کریں گے تو آپ لوگوں کو ہر طرح کے کس جھلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے لیکن مانی یوگی جی نے کم سے کم نیائے کیا اور ایک اچھے ادھکاریوں کے بیچ میں بھی اور جنتہ میں ایک سندیج دیا کہ آپ لوگ اب بے خوف ہو کے کام کریے پبلک کو راحت ملے اور مافیاں کو جہاں جس لائک ہے اس لائک ان کو وہ گتی پہنچائے جائے گی شہلیندر جی وہ کہانی میں آپ کے زبانی سننا بھی چاہوں گا اپنے درشکوں کو سنانا بھی چاہوں گا آپ نے جب کہا کہ ایک اچھا مکھیہ اگر ہوتا ہے اچھی سرکار اور نترت تو اچھا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اس طرح کا ویوہار نہیں ہوتا ہے جسا آپ کے ساتھ ہوا اور باہوبلیوں کے ساتھ وہ ویوہار ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے اس وقت آخر کیسے دباؤ آپ پر ڈالے گئے کیوں آپ کو استیفات دینا پڑا اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ کو جیل لے جائے گیا پھر آپ اگر باہر بھی آئے تو کیا وہ چلتا رہا دباؤ بنانے کا سلسلہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں دیکھئے جب یہ کیس دوہجار تین کی بات ہے تدکالین اسم میں ویدھا ہے کشنا رنجائی جی جیویت تھے اور مقتار انساری کی بیچ میں لکھنو کے کینٹ تھانا چھت میں کروس فائرنگ ہوئی اس کے بعد شاشن پرشاشن کی نیند اڑ گئی کہ اگر جراز تھانی میں اس طرح سے کروس فائرنگ ہو رہی ہے تو کیسے کام چلے گا ان پر انکش لگا جائے اور مجھے اس کے لئے چنا گیا کہ آپ ان لوگوں پر نگرانی رکھئے ان کے فون سنیے اور جہاں جرورت ہو ایکشن لیجئے تو شاشن کے سکریٹی کے بات ہی میں نے ان لوگ کا فون ٹیپ کرنا شروع کیا اسی دوران یہ بات آئی کہ مقتار انساری ایک آرمی کا کوئی بھگوڑا سپائی ہے جو لائٹ مشین گن چورا کے لائے جمو کشمیر سے اور اس کو کسی بھی قیمت پر کروڑ دو کروڑوں میں خریدنا چاہتے ہیں اور یہ اس لئے خریدنا چاہتے ہیں کہ تدکالین جو بدھائک تھے کشنا رنجائی ان کی اسکورپیو ایس ایل آر یعنی سیمپل رائیفل کیا گیا اس میں بولٹ پروپ تھی اس کو یہ لائٹ مشین گن بھید دیتی تو کسی قیمت پر وہ بار بار فون کہتے تھے مجھے یہ ملنا چاہیے لائٹ مشین گن ویروہ دھی کے پاس نہ جائے اور مجھے اس کو سماپت کرنا ہے اور یہ سب چیزیں ریکارڈ میں ہیں ہم لوگوں نے اس کو بقاعدے ایویڈنس کے روپ میں لیا تھا اور جب ان کو پکڑا پکڑنے کے بات آئی تو میری پوری ٹیم نے جان پہ کھیل کے اس کو پکڑا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں لائٹ مشین گن اگر ایک فائر کر دے تو بان سو سات سو کارتوز ایک منٹ میں فائر کر دیتا ہے تو ایسی دشاں میں ہم لوگوں نے جان پہ کھیل کے اس کو پکڑا اور صبح دوپہر تک رات میں پکڑا پکڑا چھپوٹے چھپوٹے جنوری دوہزار چار کی رات کی بات ہے اور دوپہر تک ہم لوگوں کو شابسی بھی ملتی رہی ہے کیونکہ مقتار انساری کو تب یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیول آمس ایکٹ میں ریکبری ہے ہم تو میرے پاس ریکبری ہوئی نہیں ہے ہمارے آدمیوں پہ ہوئی ہے وہ دوشی ہوں گے جیل جائیں گے میں بچ جاؤں گا لیکن جیسے ان لوگوں کو پتا چلا کہ پوٹا لگا ہوا ہے تو مقتار کے ہوش اڑ گئے کیونکہ پوٹا میں مقتار سیدھے سیدھے دوشی ہو گئے اب ایسی دشاں میں انہوں نے سرکار ملین سنگھ کے اس سمیں مخانتری تھے ان پر دباہ بنایا کہ اس کیس کو ترنت رفا دفا کیا جائے اور رفا دفا کرنے کے کرم میں ان لوگوں نے میرے پر دباہ بنانا شروع کیا کہ آپ اس کو واپس لیجئے تو میں نے اپنے ادھکاریوں کو کہا کہ کیا سر آپ لوگ پولیس کے ادھکاری ہے کوئی بھی کیس ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیسے واپس ہو سکتا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا حکم کریے کہ دوسرا ادھکاری ویوچھنا کرے گا اب اس میں نام مت لیجئے مکتار کا تو میں نے کہا یہ بھی سمبھو نہیں ہے کہ میں نے جو ایف آئی آر درج کی ہے میں وادی ہوں اور میں اپنے بیان سے پلٹ جاؤں تو میں ایسا نہیں کرنے والا ہوں اور ایویڈنس ہے تو ایسے مافیاوں کو میں تو نہیں چھوڑنے والا ہوں باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا تو ان لوگوں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں سرکار سے پنگا لے رہے ہیں مافیاوں سے ایک ساتھ پنگا لے رہے ہیں آپ کا پریوار ہے نوکری ابھی آپ کی لمبی ہے ابھی کے اول دس سال نوکری ہو رہی ہے آپ کے اس کو قائدے سے کریے ورنہ آپ نہیں جانتے کہ کیا انجام ہوگا میں نے کہا انجام جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اب جب ان لوگ ہم سے واپس نہیں لے آئے تو اس پر ملائم سنگھ اتنا ناراض ہو گئے کہ راتوں رات انہوں نے تدکالین وہاں کے وارانسی جون کے آئی جی منو سنگھ جی تھے رینج کے ڈی آئی جی سم یادو تھے پھر ایس ایس پی ایس ٹی ایف راج کمار وشکرمہ جی تھے سب کا ایک ہی رات میں ٹرانسفر ہو گیا ہم اور دوسرے عدکاری بھیج کے ان لوگوں نے دباؤ بنایا ہے کہ اس کو کسی طرح سے بھی ختم کیا جائے جے اور اس بیچ میں دس بنارس میں ایس ٹی ایف کی اونٹ کلوز کر کے مجھ کو لکھنو بھلا لیا ہم دس پندرہ دن تک ان لوگوں کا دباؤ چلتا رہا ہے کہ اس کو ختم کریے یہ کریے نہیں تو آپ کا آپ کی جان بھی خطرے میں ہے تو میں نے کہا ٹھیک اگر ایسی بات ہے تو مجھے اب اس سروس میں نہیں رہنا ہے اور میں اپنے ریزگنیشن میں نے لکھا کہ اگر سرکار مافیاں سے گڑ جوڑ کر لے اور مافیاں کے اشارے پہ ہم لوگوں کو کام کرنا پڑے تو میرے جیسے امانداری عدکاری کو کام کرنا ہی سمبھو نہیں ہے اور میں یہ سروس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کے بعد تمام مطلب جب باہر آیا تو باہر ہم کو پرطاڑیت کرنے کا پریاس ہوا ملائم سنگھ جی نے اپنے سبھی عدکاریوں کو یو پی میں کہا کہ جہاں جہاں بھی یہ سروس میں رہا ہے اس کی کوئی فائل نکالی ہے جس میں یہ دوشی ہو اس کو میں جیل بھیج دوں لیکن میں تو نیٹ اینڈ کلین کام کیا تھا ان لوگوں کو کوئی کمی ہمارے کام میں نہیں ملے انت میں ان لوگوں کو جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا فریش مقدمے لکھئے اور بنارس میں میں کیول کچھ لڑکوں کا اسکول تھا راجہ طلاب میں ایک ڈیڑھ مہینے سے بن چالا تھا برسٹا چار کے چلتے میں اس میں ڈی ایم سے بات کرنے گیا اور ڈی ایم صاحب دس سے بارہ بجے جو آفس میں ملنے کا سمیں ہوتا آفس میں نہیں تھے تو میں نے کہا ڈی ایم صاحب کو بولائیے ہم لوگ بات کرنا ہے یہ پبلک سے ملنے کا سمیں ہے اور ہم لوگ وہی بیٹھ گئے کہ ہم لوگ کہ ڈی ایم صاحب جب تک نہیں آئیں گے ہم لوگ نہیں آئیں گے اور اسی پر ان لوگوں نے مقدمہ لکھ کے کہ ان لوگوں نے ڈی ایم کاری علیہ کبجہ کر لیا دمام باتیں کر لی توڑ پھوڑ کر لیا جب سرکار کے ان کی اپنی ہے جو چاہے لکھا سکتے ہیں اور لکھا کے مجھے اور میرے کچھ ساتھیوں کو انہوں نے جیل بھیجا تو یہ ایک شروع تھی ان کو آپ یہاں تک سمجھئے کہ جب میں نے ریزائن کیا تو مجھے باہر اپنا سرکاری آواز کھالی کرنا تھا باہر مجھے کرائے کا مقام تک نہیں ملنا تھا جہاں میں لینے جاؤں لوگ وہاں فون چلا جاتا تھا آپ لوگ ان کو مت دیجئے کہیں میں اپنے پریوار کے پالن پوشنڈ کے لیے سروس کرنا چاہوں پرائیویٹ نوکری کرنا چاہوں تو اس پہ فون چلا جاتا تھا ان کو باہر کریے تو کس طرح کے دشواریاں ہم لوگوں نے جھیلی ہیں یہ تو میں جانتا ہوں میرا پریوار میں بلکل میں بلکل سمجھ سکتا ہوں شیلنگ جی اور یہ یہ کہ ایک اماندار شخصیت کا ہی یہ بھاو ہو سکتا ہے اور اس پیڑا کو جھیلنے کے بعد بھی یا پھر اس سے ستر سال تک گزرنے کے دوران بھی آپ نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا آپ نے اپنی جو کرتب نشتہ تھی یا امانداری تھی اس پر برقرار آپ رہے شیلنگ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سرکار سیدھے سیدھے انوال ہو گئی تھی کیونکہ مختار نے دباؤ بنا دیا تھا پوٹا لگانے کے وجہ سے ایسی کیا مجبوری کسی سرکار کی ہوگی کہ ایک باہو بلک کے لیے اس طریقے سے وہ ایک آفسر کے پیچھے پڑ جائے کوئی تو بجے رہی ہوگی جو آپ سمجھ پائے ہوں گے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو یاد کریے دو ہزار تین میں جب ملائم سنگھ کی سرکار بنی تھی تو مایواتی کی سرکار کو توڑ کے ان لوگوں نے سرکار بنایا تھا جی 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 اور ان کی بہمت کی اپنی سرکار نہیں تھی جس میں جس میں مکتار انساری جیسے کئی مافیا لوگ صحیح کر رہے تھے سرکار چلانے میں تو مکتار انساری ملائم سنگھ کے لیے بیدھائک جھٹاتے تھے وہ اپنے دبنگ چھوی سے اور مجھے یہی کہا گیا کہ بھائی آپ کے اس ایکشن سے تو سرکار گر جائے گے مکتار کہہ رہا ہے میں سرکار سے سمرتھن واپس لے لوں گا تو اب صحبابی کے لوگوں نے ادھکاریوں نے کہا کہ سرکار اپنا بچائے گے کہ آپ کو بچائے گے آپ اس کیسے ہٹ جائیے واپس لے لیجئے نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا تو میں نے کہا بھائی میں تو مجبور ہوں میں اپنے جو کارے کیا ہے میں نے مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا ہے اس کا جو بھی کھامیاجہ ہوگا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اپنے کردپ سے پیچھے نہیں اٹوں گا اور انتویں مجھے سروس سے ہاتھ دھونا پڑا جیل جانا پڑا یہ جو کچھ ہوا لوگوں نے دیکھا لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ آج وہی مکتار جو بہت بڑا مافیا بنا گھوم رہا تھا آج یوگی جی کے کارن اس کی حالت خراب ہے تمام ڈراما کر رہا آج بھی میں نے دیکھا کہ وہ ویلچیر پہ بیٹھ کے پنجاب کے روپڑ نیالے میں گیا تو اب وہ اپنے انتیم دن گن رہا ہے اب اس نوٹنکی سے ان کو بچنے کے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی راحت ملے گی کیونکہ سپریم کورٹ بھی انبال ہو گیا ہے جس ڈاکٹر کی ریپورٹ کے آدھار پہ آپ بچنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں اگر یوگی جی کی سرکار کی طرف سے کوئی ایک ریٹ پڑ جائے تو آلریڈی وہاں ایمز کا پینل جا کے ان کی جاج کر لے گا اور ان کو آنا ہی پڑے گا ان کو کوئی روگ نہیں ہے بلکل بلکل بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گے ہمیں اور دری پردیش کی جنتہ کو پردیش کی جنتہ کو یہ امید ہے کہ جلدی سے نیائے ملے گا یوگی جی کے سمیہ میں شیلندر جی مجھے یاد آتا ہے رونگٹا ہتیا کانڈ ہو کشنا نند رائے ہتیا کانڈ ہو آپ نے کہا کہ لائٹ مشین گن اسی وجہ سے خریدی جا رہی تھی تاکہ سکورپیو جو کہ بلٹ پروف تھی اور کسی اور گن سے ابھید نہیں پیج جا سکتی تھی اس وجہ سے اس کا استعمال کیا جانا تھا اور پھر دیکھئے وہ درش ہوا بھی کیسے وہ سکورپیو چھلنی چھلنی کر دی گئی تھی یا پھر جیلر لکھنو ہتیا کانڈ بھی مجھے اچھے سے یاد ہے سرکاروں کے ورد ہست کے وجہ سے ہی یہ تمام گھٹنائیں ہوئیں اور مختار جیسے لوگ پنپتے رہے بلکل صحیح بات ہے بینا سرکار کے پرشے کے کوئی بھی اپرادھی ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتا ہے اگر جرا سا چھوٹ مل جائے سرکار کی طرف سے تو یہ اپرادھی ایک دم بل میں گھوچ جائیں آج آپ خود دیکھ رہے ہیں یوگی جی کے چھوٹ کے کارن یہ اپرادھی پناہ مانگ رہے ہیں اپنی جان بچا رہے ہیں لیکن دربھاگ یہ ہے کہ اس سمعے کی سرکار جو بھی چل رہی تھی ملہم سنگھ جی کی اپنی جون کی مجبوری ہو ان لوگوں نے بہت ہی غلط کیا ہم اور ہمارے جیسے اماندار اتکاری کو آج ایک بات ہوتی ہے امیتاب تھاکور کی مجھے یاد ہے امیتاب تھاکور جی فیروز آباد میں اس پی تھے اور ملہم سنگھ نے ہی ان کو بیجت کیا اور امیتاب تھاکور آپ بلیب کریے مجھے فون کر کے اور ملنے بھی آئے میرے پاس اور کہا کہ شیلنج جی میں آپ سرویس چھوڑنا چاہتا ہوں میں بھی آپ کی طرح باہر آنا چاہتا ہوں تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھئے جب تک ہو سکتا کریے اور اگر یہ سرکار ٹھیک سے کام کرے تو نہیں جبورت ہے ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ادھکاریوں کو اگر پرشنہ ملے تو یہ مافیا تو دو منٹ میں صحیح ہو جائے کیونکہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے آج کہاں چلے گئے مقتار انساری اور ان کے تمام گورگے کس بل میں گھوز گئے ہیں آج یوگی جی نے جڑا سا ایکشن لے لیا ہے اور ان کے ایک دم حالت خراب ہے تو میں جنتہ سے بھی یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایسی سرکار لوگ نہ چنیں کہ جو اس طرح کے مافیاوں کو پرشن دیں اور بلکہ میں تو اس کو اس طرح سے دیکھوں گا میں تو اس طرح سے دیکھوں گا شیلنج جی کہ ہم صرف مختار کا ذکر نہ کریں ہم مختار کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم برجیش سنگھ کا بھی ذکر کریں کٹو بکٹو اس بیلٹ میں ہوا کرتے تھے اور بھی کئی نام ہے مافیا مافیا ہے بلکل 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 میں آپ کو بتاؤں جب میں نے مختار کے خلاف یہ ایکشن لیا پچیس بٹے چھبیس جنوری دوہزار چار کو تو مختار انساری نے لکھناو میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ شیلن سنگھ برجیش مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور میرے خلاف ایکشن لے رہے ہیں ان کے کہنے پر لیکن آپ کو بتاؤں اسی دن آج تک چینل پہ شام کو ہی میرا انٹرویو برجیش کے خلاف چلنا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہجار بارہ کے بیدھان سبا چناؤں میں کانگریس کی طرف سے میں سید راجہ بیدھان سبا میں برجیش مافیا کے خلاف لڑا اور میری وجہ سے برجیش مافیا ہارے بلکل تو برجیش مافیا تو مافیا ہوتا ہو کسی دھرم جاتی وشیش کا ہو اور میں یوگی جیسے ہی اپیل بھی کرتا ہوں اور مجھے لگ رہا بھی جیسے کچھ دن پہلے تمام دوسرے سمپردائے برجیش جاتی کے بھی اپرادی جیل میں گئے تو کہیں نہ کہیں تو سب پر ایکشن ہو رہا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے شیلند جی موجودہ دور میں ایک واجب سوال نکل کر آتا ہے کہ کیا واقعی اس وقت جو ایکشن لیا جا رہا ہے مختار ہو اتیک ہو یا پھر ان بہت سارے نام ہیں الگ الگ شطر سے آتے ہیں ان کے خلاف کچھ ویسے ہی مومنٹ چل رہی ہے جو کبھی ایک دور میں کلیانڈ سنگھ صاحب نے مکہ منتری رہتے چلائی تھی اور اتر پردیش کی پولس کو یا الگ ایجنسیوں کو اس طریقے سے چھوٹ دی تھی ان کو پوری طرح سے سہیوگ دیا تھا سرکار کے طور پر اور تب ایک بڑا بدلاؤ کچھ دنوں کے لیے آیا تھا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں یہ باز دو ہزار انیس سو انٹھانوے کی ہے کلیانڈ سنگھ جی مکہ منتری تھے میں بنارس میں پوسٹٹ تھا اور اس سمیں انہوں نے آیا جب آیا تھے بنارس میں پبلکلی انہوں نے بولا کہ آپ لوگوں کو پوری کھلی چھوٹ ہے آپ رادیوں کے لیے آپ ایکشن لیجئے اور اس سمیں پچاس لاکھ کی ایک ساڑی لوٹ لی گئی تھی چیدگنج تھانے سے اور مجھے لگایا گیا میں نے اس کو 48 گھنٹے کے اندر ارسٹ کیا اور تدکالین اس سمیں ویدھائک تھے بھاچپا کے عجیرائی جو ورتوان میں کانگریس کے ہیں ان کے رشتدار تھا کوئی سنجیو کر کے اور اس کو میں نے پکڑ کے جیل بھیجا تمام بی جی پی کے لوگ سامنے آئے تھے اور بی جی پی کے گورنمنٹ تھی لیکن کلیانڈ سنگھ جی نے کہا کہ نہیں اپرادی ہے تو اپرادی ہے کوئی بھی ہو جیل جائے گا بلکل آج واقعی میں وہی دن پھر مجھے دکھ رہا ہے کہ ابھی یوگی جی کے سمیں میں وہ سمیں آیا ہے جب نشپک شوکے کاروائی ہو رہی اور اپرادی چاہے کسی جاتی کا ہو چاہے بشیز دھرم کا ہو سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کیا جا رہا ہے شیلند جی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایک ادھکاری کے طور پر آپ نے خود محسوس کی ہوں گی اور ان سے آپ نے ان کے اس مائنڈ گیم کو توڑا بھی ہوگا میں ذکر کر رہا ہوں مختار کا کیونکہ ایک لمبا سمیں ہم نے جب دیکھا کہ جب بھی کوئی سرکار ایکشن موڈ میں آتی تھی یا کچھ ایسا بدلاؤ راجنیتیک ہوتا تھا مختار جیل کے اندر یا پھر وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختار جیپ میں اوپر بیٹھ کر پولس کرمیوں سے الگ انداز میں ماؤ کی سڑکوں پر دنگوں کے دوران گزرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے وہ دور بھی اس پردیش نے دیکھا ہے آج وہ مائنڈ گیم پھر سے وہ ویکتی کھیل رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی جھٹکا لگا ہے بلکل دیکھئے یہ سب بہت پاورفول ہیں ان لوگوں نے اتنی عویت سمپتیاں ارجیت کر لی ہیں کہ جس کے بل پہ یہ شاشن پرشاشن کو کھریدنے کا کام کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کانگریس کی سرکار سے کیا ایسی مجبوری ہے کہ پنجاب کی سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کو بچانے کا پریاس کر رہی ہے کیوں نہیں واپس بھیج دے رہی ہے تو ان کے رسوک کے چلتے ان کے پیسے کے چلتے یا ان کے اس قابلیت کے چلتے کہ کل کو ہم دائیک توڑ کے لے آئیں گے ہم آپ کے پکش میں ووٹنگ کرا دیں گے تو اس وجہ سے ان لوگ پرشای پاتے رہے ہیں لیکن میں تو یہاں جنتا سے بھی پیال کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کے کھلے عام اندیکھی کی جائے بھرسنا کی جائے نہیں ٹھیک ہے آپ سامنے نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم آپ جب بٹن دباتے ہیں تو وہاں تو کوئی نہیں دیکھنے والا آپ اکیلے میں ووٹنگ کر رہے ہیں تو ایسے گلت لوگوں کو سپورٹ کرنے والی سرکار کو نشتنابوت کر دیں ان لوگ میری یہ آپ کے مادیم سے اپیل ہے لوگوں سے شیلندری کچھ سوال اور بھی ہے کیونکہ دونوں پکشوں کو سمجھنا اور ان کو سننا یا سنانا یہ ایک پترکارتہ کا دھرم بھی ہونا چاہیے اور ہے بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجنیتک مہتوہ کانگشہ آپ کی تھی اس وجہ سے اس وقت تاک پر یہ ایکشن ہوا تھا یا آپ نے ایک ایک ایکشن لیا تھا اس کا بھی جواب میں آپ سے چاہوں گا اور موجودہ دور میں بھی آپ کے اوپر یہ آروپ لگ سکتا ہے یا کچھ لوگوں نے چرچہ شروع کر دی ہے کہ آپ ایک افسر ایماندار تھے لیکن آپ کی مہتوہ کانگشہ جو ہے راجنیتک ہے اس میں سچائی کتنی آپ ہی سپشٹ کر دیجئے آپ نے یاد ہوگا دو ہزار چار میں جب میں ریزائن کیا تو فروری میں ریزائن کیا تھا اور اپریل مہی میں لوگ سبھا کا چناؤ تھا اور مجھے تدکالین بی جے پی کی سرکار سے لے کے ہر سرکار مجھے ٹکٹ دینے کے لیے اتارو تھی اور بنارس میں یہاں تک کی پیپر میں بھی چھپ گیا کہ میں پردھان منتری تدکالین پردھان منتری اٹل بیہاری باجپی جی کے بلاوے پر دلی چلا گیا جبکہ میں کسی سے نہیں ملا تھا اور میرا ٹکٹ سب لوگ جانتے تھے کہ ڈکلیئر تھا لوگ سبھا کے لیے لیکن میں سب ٹکٹ چھوڑ کے انڈیپنڈنٹ بنارس سے چناؤ لڑا اگر میری راجنیتک مہتوہ کانشاہ ہوتی تو میں اس سمیت تدکالین بی جے پی سرکار کے ٹکٹ لے کے آج پتہ نہیں کتنے ٹرم کا سانسد ہوتا اور میں نے اپنے چندولی بھاچپا کا ٹکٹ لے کے سانسد ہوتا لیکن میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں نہ میرے پاس راجنیتک انبھو ہے نہ کوئی پارٹی میرے پاس ہے نہ میرا چھیتر ہے اور نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے پاس سمیہ ہے میں تو کیول آپ سے ایک پرشن کرنے آیا ہوں کہ کیا ایسے لوگوں یا ایسے لوگوں کو غلط لوگوں کو سپورٹ کرنے والی پارٹیوں کو ہمیں چننا چاہیے تو میرے ہی اگر کوئی ایسی مہتوکانشاہ نہ تب تھی اور نہ اب ہے میں آپ کے مادیم سے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی میں کسانوں کے لیے کام کر رہا ہوں اب میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے پوسٹ پہ نہیں ہوں اور آگے بھی میں کیول کسانوں کے لیے کام کے لیے سمرپی تھے یہ بہت بہتر چیز ہے اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا شیلن جی کہ یہ پشٹ ہونا چاہیے ایک طرف ایک اماندار افسر راجنیتی کا شکار ہوا سرکار اپنی مجبوری میں اس کو مجبور کر کے اسطیفہ دلوا دیتی ہے اور دوسری طرف دیکھئے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے پارٹیاں اس میں چاہے کانگریس ہو بی جی پی ہو کوئی بھی اور بی دل سب ہی آپ کو اس وقت اپنانا چاہتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید یہاں پر جیت کی سمبھاؤنا ہے یا پھر ہم بھنا سکتے ہیں اس نام کو ایک آخری سوال چیلنج جی موجودہ دور میں آپ جیسے اماندار افسر یا انبھاوی افسروں کی ایک ٹیم اگر کام کرے یا پھر ان کا سیو کوئی بھی پارٹی کے سرکار ستہ میں ہے وہ اگر لے تو بہتر پریڈام نکل سکتا ہے یہ سجھاؤ آپ بھی رکھنا چاہیں گے بیلکل مجھے یاد ہے سرکار بنی تو میں بادھائی دینے گیا تھا اور میرے ساتھ ایک پوروڑ ڈی جی پولس کے تھے ریٹائرڈ سمیہ ہے وی کے سنگھ صاحب وہ سمیہ ریٹائر ہو چکے تھے ہم لوگ گئے تھے تو مکمنتری جی نے پوچھا ہم لوگوں سے کہ آپ لوگ بتائیں گے کہ کیسے سرکار چلا جائے کون سے ادھکاری اچھے ہیں پولس میں رہے ہیں نام ہے آپ لوگ کا تو ہم لوگوں نے کچھ ادھکاریوں کے لئے ریکمنٹ کیا تھا کہ یہ ادھکاری ہیں اور ان ادھکاریوں کے ٹیم بلائی جائے تو اتر پردیش میں بہت کچھ پریورتن ہو سکتا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ وہ ادھکاری باہر تھے لیکن مانے مکمنتری جی نے ان لوگوں کو بلائیا اور آج انہی لوگ ادھکاریوں کے خوف کے وجہ سے یہ اپرادیوں کی حالت ہوئی ہے تو نشت ہے کہ اگر اچھے ادھکاریوں کے ٹیم بنا ہی جائے تو ریزلٹ اچھا آئے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بہت شکریہ شیلنڈ ریجی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو شیلنڈ سنگھ کو آپ سن رہے تھے پوروڈ ٹیہ فی ان کا کہنا ہے کہ دراصل جو اوسات سترہ سال تک انہوں نے جھیلا نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے پریوار ان کے بچوں ان کے رشتدار یا پھر ان کے ساتھ میں تمام جو لوگ جڑے ہیں ان لوگوں نے بھی جھیلا لیکن موجودہ دور میں ان کو راحت ملی ہے صرف وہ اپنی راحت سے خوش نہیں ہے بلکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے یا اس بات کی بھی خوشی ہے کہ باہوبلیوں کے خلاف سنیوجی طریقے سے ایک ایکشن لیا جا رہا ہے اور اس کا پرڈام دکھائی بھی دے رہا ہے نموزکار